ان اللہ لا يغیر ما بی قوم لا تلہی بدلتے کسی قوم کے حالت کو تا يغیر ما بی انفسی تک کہ وہ اپنے اندر خود کوئی تبدیلی نہ لائے جا اراز اللہ بی قوم سوئا اللہ کسی قوم کا برا چاہتے ہیں لا مرد لہو تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا تک کوئی کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اپنی مہربانیاں واپس نہیں لے تک کہ کوئی قوم خود کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالی کی نافرمانی جس سے جلگتی ہو بغاوت جلگتی ہو اللہ بھی اپنی نعمت واپس لے جب تک بندہ اللہ کا فرما بردار قوم فرما بردار نہ اپنی نعمتیں چھینتے بھی افراد کے لئے بھی یہی قانون قرآن کا ہے اقوام کے لئے بھی یہی قانون دیکھئے اللہ کسی کی جوانی نہیں چھینتے صحت نہیں چھینتے تک وہ اللہ کا فرما بردار رہے افرمانی کرے بغاوت کرے سرکشی کرے اپنے اندر وہ تبدیلی لائے تو پھر اللہ رب العزت بھی تبدیلی لے آتے ہیں اپنی نعمتیں واپس لے کہ بندہ اچھا بلا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے جوانی چلی جئے ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا جوانی کا بھائی کم گئی پریشانیاں بیماریاں ایسی آئی کے جوانی کا پتہ ہی نہیں چلا صحت ایسی خراب ہو گئی کہ پھر پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب العزت اپنی نعمت کب چھیلتے ہیں جب بندہ جوانا بھئی یاد رکھی اس کے لئے اسباب مہیا کرتا ہے اس لئے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ناب طول میں کمی آ جاتی اللہ تعالیٰ قہد مسلط کرتے تھے ناب طول میں کمی اب قہد کا جو تصور پہلے تھا وہ تو اور تھا پانی نہیں ملنا لیکن اب قہد کی اتنی شکلیں آ چکی ہیں یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ کیا ہے بجلی کا قہد ہے سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لئے جو نا وہ گیس سوئی گیس نہیں ہے یہ کیا ہے گیس کا قہد آگے اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن دیکھیں کیوں اس لئے کہ ہم ہر جگہ ناب طول میں کمی کرتے لین دین میں کڑ بڑھ کرتے ہیں حضور کا یہ ارشاد بالکل درست ہے جو قوم ناب طول میں کمی کرتی حضرت شویب علیہ السلام کے قوم پر تو عذابی اس کی آئیت ناب طول میں کمی کرتے تھے لیتے تھے پورا پورا جب دینے کی باری آتی تھی ڈنڈی مٹ ترازو جھکا دیتے اٹھا دیتے تھے اس لئے فرمایا وَيْلُ لِلْمُطَفِقِينَ الَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسَ وَيْزَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ یخصر رہتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کرتے دیتے ہیں آپ کو بتایا تھا صرف ترازو آج کل عجیب عجیب ترازو پیٹرول کا دیکھیں پیٹرول ڈالتے وقت ایسے ایسے گڑ بڑ کر لیتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے ناب طول میں کبھی اس کی وجہ سے پھر قہب بھئی قہب صحیح بتاتا حضور نے ارشاد اور میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر گزر چکا ہے ایک مرتبہ وحدت روٹ میں رکا ہوں تو گاڑی روک کے میں نے کہا چلیں پھل لے لیں گاڑی روکی بابا جی وہاں پر وہ ٹھیا لگاتے ہیں جی پھلوں گا میں نے پھل لے وہ کافی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے جب روپے روپے ہو اگر تر پھل لے لیے میں نے کہا بابا جی کتنے پیسے ہو گئے میں نے جلدی جانا تھا وہ کہنے کے چھے سال روپے روپے ہوتا تھا اب چھے سال چھے ہزار کی جگہ ہیں مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا میں نے کہا دیکھیں ناب طول پر کبھی کار میں نے کہا بابا جی لکھ کر اب لکھ دیں یہ چیز میں نے لیے سیب لی یہ اتنے میں ہو گئی یہ اتنے میں ہو گئی یہ اتنے میں ہو گئی جمع کر لکھا لکھ کر لکھ کے دے دیا تو چار سو نگلے اتنے میں مزرگوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے مذہبی پیشوا کے ساتھ آپ کے ساتھ تو اور بھی تیز ہوگا مام لے اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی مجھے یہ بھی کہتے تھے جب کبھی جاتا تو سوزہ دے دعا بھی فرمان ہے تھک بھی لگانی ہے دعا بھی لے دعا اس طرح لیتے ہیں کمال ہو گیا ہوا کیا دو تین سال کے بعد میں اپنے گھر سے نکلاؤں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں جامعہ شفیہ مسجد بیچ میں ہیں میرے گھر اور جامعہ کے درمیان وہاں مسجد کے سامنے سے گزر کے جامعہ شفیہ جانا ہوتا ہے کلاس روم تو مسجد کے جو جو سیڑھیا ہیں وہ بابا جی کو میں نے دیکھا وہاں سیڑھیوں اس کے بعد تو پھر میں بابا جی کے پاس نہیں گیا میں کہے دو کے باز آدھا نہیں نابطول میں کم ہی کٹتا ہے وہ دروائے اس پر بیٹھا ہوا ہے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میں گیا ہوں تو وہ جانتا تھا اسلام کیا میں کہاں بابا جی خیریت ٹھیک ہے کرنے کے خیریت نہیں ہے کیا ہوا کہنے لیں کہ جی وہ جو تھا پھلوں کا وہ لگاتا تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد یہ ہوگا اب مکان قرائے کا مکان دو کمروں تین مہینے ہو گئیں قرائے نہیں دے سکا ہوں کھانے کو روٹی نہیں ہے اب قرائے والا مکان والا کہہ رہا ہے کہ قرائے جمع کرو نہیں تو تمہارے بیسترے بہت بہت دیں میں نے کہاں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں کہنے لیں کہ کوئی تھوڑی میری مدد کر لیں تاکہ میں قرائے آدھا کر دوں کیوں جی نہیں سمجھیں جو کیا کسمت ترازوں میں ڈنڈی مارتا ہے نابطول میں اس کے اوپر اللہ کس کو مسلط کرتے ہیں قہت دیکھا کہاں وہ جو ہونا ہے وہ ہم بیٹھ کے دکان میں پھل بیچ رہا پیسے آ رہے ہیں کہاں مکان کا قرائے نہیں ہے اب تو مانگنے پہ آ گیا ہے اور مانگ بھی کس سے رہا ہے اس کو تھوڑ لگائی اس کے ساتھ اس نے جو نا ڈنڈی ماری تھی اسی سے مانگنے آ رہے ہیں خدا کا عجیب دیکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا جس قوم میں نابطول میں کمی آ جائے اللہ اس کو پر کیا کرتے ہیں مسلط کرتے ہیں بندہ کرے اس کے گھر میں قہد سڑک پہ آ جائے گا قومن کریں تو وہ سڑک پہ آ جائیں گی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر خیانت اور کرپشن اور رشوت آ جائے ہیں عربی میں خیانت کہتے ہیں رشوت کہتے ہیں اس کو وہ عربی تو ہم جانتے ہیں نہیں ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرپشن آپ کی اپنی زبان جو کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم کے دل اللہ تعالیٰ اس قوم کو بزدل بنا دیتے ہیں آپ بتائیں ہم کتنے بزدل ہیں جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کو دیکھیں وہ کتنے بزدل ہیں کسی سے آنک اٹھا کے بعد ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں ایک نہیں دو نہیں سو نہیں سب کچھ نہیں کر سکتے مزدل ہیں ان کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہم تو کسی اور مسئلے میں کھڑے ہونے کی بات نہیں کرتے یہاں پر یاد رکھئے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں جن جن انجیوز کے ذریعے سے ہمارے حکمران ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے کیا کر رہو ہم بات کرتے ہمیں پکڑا جاتا ہے کہ جی کیا کرو یہ باعث سے ڈالے لانے ہیں کیا لانے ہیں ڈالے لانے ہیں اور پھر ڈالے ہم ہڑپ کر رہے ہیں آپ کدھر بیچ میں آگئے ہیں مولی صاحب کیا حرکت ہے کسی کے سامنے بزدل وہ اللہ اس قوم کو بزدل بنا دیتے ہیں بھئی بندہ کرپشن کرے اللہ اس کو کیا بنا دے رشوت لے لے رشوت لینے والا بڑا بزدل ہوتا ہے ایک رشوت لینے والا افسر میرا بھی جاننے والا کہنے لیکن مولانا صاحب بہت ہی گھٹیا کام ہے بہت ہی گھٹیا کام رشوت لینا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان کا حدام میں اس سالوی کے بعد خون نقل کا انتہائی جب لے رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے دو میں نے کہا پھر لیتے کیوں ہو کہنے لیکن بیگم کہتی ہے لیتے میں پیچھلے جواب آپ کو بتایا تھا بیگم ایک بجے لینج کرنا ہے بیگم کے واقعہ ہمارے اوپر اکثر مقتدی جو امام کے اوپر جو برست ہیں مجھے شک ہوتا ہے بھائی بیوی سے لڑکا ہے بیوی نے گھر سے نکال دیا یہی در مجھے شک ہوتا ہے مجھے بڑا رحم آتا ہے مجھے بڑا رحم آتا ہے مجھے پیٹھا تو پانی پیو امن کی جگہ یہاں آکے نہ لڑو بیگم کا غصہ میرے اوپر نہ نکالو معززین کے اوپر نہ نکالو نہیں تو نمازین کے اوپر نکالو تیری ٹانگ ٹیڑی ہے تیری نماز نہیں بھائی میری نماز صاحب کا کیا تھا مذہبی بیشوہ موجود ہے اگر نماز کے اندر کوئی خلل ہے امام موجود ہے ان سے پوچھ ہاں حل نہ ہو سکے بھائی میں آتا ہوں جمعہ کو آتا ہوں اتوار کو آتا ہوں درست قرآن کے لئے مجھ سے پوچھ لیں آپ کون ہوتے ہیں بیش میں آکے کیونکہ وہ کوئی کسی نمازی مسجد میں آکے نکالو اللہ کے ولی یہ اللہ کی عبادت یہاں آکے کم از کم یہ امن یہاں تو اونچی آواز میں بھی بات رکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دو بندے وہاں اونچ اونچی آواز میں باندھ کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے کہا جا کر پوچھے کون ہوئے کہاں سائے ہو کہ لگر تائف سے ہیں مسجد نبوی حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا کہ تم مسجد میں شور کرتا آواز بلند کر رہا چونکہ تائف سائے ہو دہاتی آدمیوں ہیں جی پینڈو آدمیوں تمہیں عدب آدام کا نہیں اس لئے معاف کر دیتا ہوں مسجد میں جا گیا وہ شور کریں گے تو کیا کہے گا بندہ پاگل ہے گھر سے نکال دے گا اگر اللہ اپنے گھر سے نکال دیں پھر مہرے گھر آکے شور شغابہ کروگے دھنگا کروگے میں تو نکال دوں گا بھائی گھر سے کچھ ہوں نکال دوں گا ٹھیک ہے بیضتی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہو لیکن اگر اللہ اپنے گھر سے نکال دیں پھر کیا ہوگا اپنی رحمت سے نکال دیں پھر تو کوئی اور ٹھکانہ نہیں رہے گا بھئی میں یہ چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں تو اللہ کی اپنی نیامت سلم بندے کی جو ہونا روئیے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینج کے کیسے نہ میں بارہا یہ آپ کو سنا چکا ہوں میرا دل بڑھتا نہیں یہ سناتے سناتے ایک صحابی آئے تھوڑے نہ سمجھتے صحابی آئے آ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے شاید حضور علیہ السلام تو اسلام کے پاس ایک خجور تھی جیب میں نکال کے فرمایا کہ یہ ایک خجور میرے پاس اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تم قبول کرو کہ جذبہ دیکھیں اللہ کی رسول کا ایک خجور بھی ظاہر جیب میں ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھ رہے ہیں ہمارے تو بین میں کروڑوں پڑا ہوتا ہے اگر نے چھیڑنا نہیں ہے اس کو چھیڑیں گے بھئی یا کرنٹ لگے گا کسی کو دینا نہیں ہے ایک خجور ہے ہم جو ہونا بھئی مسلمان ہیں آگے چل کے عاشق رسول بھی ہیں جی کام کوئی نہیں رسول والے کام کوئی نہیں اچھا وہ تھوڑے وہ تھے تو انہوں نے کہا نی جی ایک خجور سے کیا بننا ہے دینا تو کوئی زیادہ کوئی چیز دے رہے ہیں وہ ابھی نو نو مسلم تھے وہ ہمارے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں میں کسی کو میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں کرتا میں کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہوں وہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کئی دفعہ سے ہو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں چیز دے رہا ہوں بھئی یہ میری چیز مسترد کر رہا ہے مجھے میرا خون کھو آپ کا بھی یہ ہی ہوگا لیکن آپ بتا دیں حضور کا طریقہ کیا تھا حضور اسلام کو کوئی چیز حدیہ دیتا کوئی تخفہ چھوٹا ہوں حضور یہ تاثر دیتے کہ بھئی این وقت پہ آپ نے یہ چیز مجھے دی مجھے پر ضرور لیکن دینے والے کی حوصلہ ضائعی ہو دینے والا دینے وزید دینے والا بن جائے انسان معاشرہ دینے والوں کا بن جائے ایک دوسری کی مدد کرنے والوں کا بن جائے حوصلہ ضائعی حالانکہ حضور تو دنیاوی چیزوں سے بے نیاز تھے ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں شکری آدھا جزا آدھا اللہ آپ کو جزا خید جی چیز کی مجھے ضرورت لیکن حضور دے رہے ہیں آگا قبول نہیں کر رہا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ایک اور صاحب آئے ان کو حضور نے وہی کھجور ان کے سامنے پر بھئی میرے پاس ایک کھجور ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں قبول کرو گے سمجھان کھجور لی اسے چومہ تمرت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نہیں یہ حضور کی طرف سے یہ خزانہ ہے برکتوں کا چومہ اور جیب میں رکھ شکر گزار بندہ دیکھیں اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دی شکر گزاری کی آگے اللہ کی رحمت اور کھل گئی خزانہ نے خادم سے فرمایا جاؤ جاؤ میرے گھر میں جو نا بیگم صاحبہ کو وہاں چالیس درم رکھے ہوئے ہیں کتنے چالیس درم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لے آؤ اس بندے کو دے دو یہ بڑا شکر گزار بندہ ہے کیا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے شکر گزار بنیں گے تو اللہ بھی اپنی رحمت کیا کرے گا کھو دے قرآن میں آیت ناصل ہوئی لہین شکر تم لازیدت نکو اگر انتم میرے شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں مزید دوں گا ایک کجور پہ شکر ادا کیا کتنا ملا چالیس درم مل گیا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سے مل گیا نہ شکروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا دنیا میں ہوتا ہے نہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے نہ محمد و رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتا ہے میں چونکہ یہ بتائیے رہوں کہ بھائی دیکھئے یہ برسغیر کے مسلمانوں نے اپنے اندر تبدیلی کی آزادی کی خواہش ہیں اللہ رب العزت نے بھی ان کی دنیا بدل دی پاکستان بنا کر دے دیا اس وقت مسلمان متحد ہوئے آپس میں اتحاد کیا اللہ نے پاکستان بنا کر دے دی یہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں اللہ کا بنایا ہوا دیکھو تو اللہ تعالی جو مصبیب الاسباب ہیں اسباب کو مہیا کرتے ہیں بندے اللہ پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کی نیامت ہے اتحاد کی برکت سے برسغیر کے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اندر تبدیلی پیدا کی آزادی کی خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالی نے بھی اپنے فیصلے کی آزادی دے پاکستان بن دیا جب یاد رکھی یہاں کے مسلمانوں نے آپس میں دستو گریبان ہو کے اتفاق اتحاد کو چھوڑ کے جھگڑے فساد میں پڑے بنگلہ دیش پاکستان ٹوٹ اس لئے ابھی جب یہ حکمران آپس میں لڑتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے تو یہی رہنا ہے تو بھئی میں کوئی ہمارا مکان نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ برطانیہ میں انہوں حکمرانوں کے وہ سنا ہے کہ یہ صرف ہم سیاستانوں کو پوستے رہتے ہیں یہ بائیس ہزار بیوروکریٹ ہیں وہ بھی جو نہ یاد رکھیے باہری ملکوں کے شہری ہیں ڈویل شہری ہیں تھے ان کے پاس جرنیلوں کی کیا بات ہے ججوں کی کیا بات ہے جرنلیسٹوں کی کیا بات ہے وہ تو بھئی رہتے ہیں بھائی بھئی ہم غریب لوگیں ہم نے یہی رہنا ہے ہماری وفاداری یہاں ہے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے ہر شر سے ہر نظرِ بد سے ہمارے اس وطن کو اللہ محفوظ ہم نے یہی رہنا ہے ہمارا کار یہی یہ گھر بنایا کیوں گیا تھا پاکستان بنایا کیوں گیا تھا اسلامی نظام کے لئے میں اسلامی نظام کے حوالے سے صرف ایک حدیث مسلم شریف جن دستانی میں موجود ہے وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں جب ہم اسلامی نظام کی پاہت کرتے ہیں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے وزیراعظم بنیں گے مولوی صاحب وزیراعظم بنیں گے نہیں اسلام وزیراعظم ہوگا مولوی کی حکومت کو اسلامی نظام نہیں کہتے ہیں اسلام کی حکومت کو کیا کہتے ہیں اسلام حکمران ہوگا اسلام کے قوانین اسلام کے اصول وہ حکمران ہو بندے نہیں حکمران ہوگا اسلام میں حکمران بندے نہیں ہوتے یاد رکھی اسلام کے اصول حکمران ہوتے ہیں اسلام کے قوان اسلام کے سلحر اصول بھئی وہ حکمرانوں کی حکومت ہوتی ہیں قانون کی حکمران یاد رکھیے مسلم شریف بحادی ساتھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ تو حضور علیہ السلام پوچھ لیتے تھے کہ بھئی اس میت کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں کسی کا قرضہ تو نہیں بتاتے ہاں جی پھر پوچھتے ہیں کہ اس نے قرضے کی ادائی کیلئے کوئی بندوبست کیا ہے کچھ مال چھوڑا ہے بتایا جاتا کہ نہیں بندوبست نہیں کیا حقوق علیبات کا خیال ہی رکھا بندے کے پیسے دبا کے جا رہا ہے حضور فرماتے صلو علیہ صاحبکم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا حقوق علیبات کی تھی ہے سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں آگے جونت جنازہ پڑھاؤ حضور جنازہ انکار جنازہ پڑھانے سے انکار کریں قیامت نہیں آئے گی حضور جنازہ نے یہ کافر تو نہیں ہوا مسلمان ہے مرتد تو نہیں لیکن تمام مسلمانوں کو حضور سمجھاتے کہ حقوق علیبات کی بڑی بیت ہے کسی بندے کا حق لے کے نہیں جانا میں نے تو پیرانے پیر رحمہ اللہ کا اتوار بلیتین درس میں سنایا تھا یہ نہیں بڑھتا ایسی باتیں سناتے ہیں ان کے کوئی جاننے والے فوت ہو گئے اور دوسرے مرید نے ان کو خواب میں دیکھا کہ لیکن جی کیا معاملہ ہوا قبر میں آپ کے کیا فیصلہ ہوا آپ کے بارے میں کہنے لیکن جی اللہ نے جہنم سے تو بچا لیا جہنم کا فیصلہ نہیں کیونکہ ابھی جنت میں جانے کا بھی جنت کا پروانہ بھی نہیں ملائے راستے میں ہی ہوں کیوں کہنے لیکن جی فرشتوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ اپنے ہمسائے سے ایک کپڑا سینے کے لیے سوئی مانگ کر لائے تھے اور مرنے سے پہلے تم نے اسے واپس نہیں کیا جب تک وہ سوئی واپس نہیں کرو گے اس وقت تک بھائی جنت میں جانے کا دروازہ کھلے گا بھائی کپڑے سینے کے لیے درس قرآن میں حاضر رہا کریں پیرانے پیر ہاں جی کتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہم ان کی باتیں سناتے ہیں ہم اللہ کوئی نہیں کرتے ہیں کھانا بڑا اچھا ملتا ہے ان کے نام پر ہیں جی صاحب مجھے کہنے لگے جی وہ گیارویں شریف جائز ہے نہ جائز ہے میں نے کہا ہوتا کیا ہے میں نے کہا بڑا زبردست کھانا ہوتا ہے تین ہزار روپے پر ہٹ کا کھانا ہوتا ہے کتنے میں نے لگے ایک بڑی گیارویں شریف بھی ہے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ کم از کم پانچ ہزار پر ہٹ کا کھانا ہوتا ہے میں نے کہا ایسی چیز کو میں کیسے ناجائز کہوں کدھر ہوتا ہے مجھے بھی ہم مسلمان کھانے کے پروگراموں کے پیچھے آپ دیکھیں حضرت پیرانے پیر کیا کرتے ہیں ہم مرید کھانا کھا رہے ہیں خوب اچھے اچھے کھانے میں ہے کہ یہ مریدین تو کھانے میں لگتے ہیں ان کی زندگی نہیں پڑتے ہیں انہیں تو تانیبین پڑھیں انہیں کتابیں نہیں پڑھتے اعلان کر دیا ہوئے کل سے صحابہ اکرام جاؤں کی روٹی کھاتے تھے سب جاؤں کی روٹی کھاؤں دیکھا لیکن یہاں بریانیاں کھا کے تم مرید تکڑے ہوتے جا کہتے ہیں کہ جاؤں کی روٹی حضب کمزور بھائی سمجھ گئے کہ نہیں اور ہوا یہ اگرے دن دو تین دن کے بعد حضرت نے دیکھا تحجد کے لیے جو صوفیاء اکرام کھڑے ہوتے تھے غائب ہو گئے پیٹ میں در کسی کے سر میں در کیونکہ جاؤں کی روٹی بڑی سقیل ہوتی ہے اس کو تو حضب کھا ہم تو بھئی یاد رکھیں کھانوں کے جان کھانے کا پروگرام تین ہزار پار ہیڈ کا کھانا کہتے ہیں بھئی آؤ جو گھر میں شریف مجھے خیال یادتا ہے کہ یہ یاد رکھیں جتنے بھی یہ پروگرام ہیں ان میں کھانا بند کر دیا جائے ویسے ذکر کے لیے آ جائیں کتنی حاضری ہوگی لگ پتا جائے مسجد میں کتنی ہوتی نماز فرض ہے کھانا نہیں ملتا انگر ختم کرنے تین ہزار پر ہیڈ کا کھانا روک دیں لگ پتا جائے ازاری شکات راؤں نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے محدثین نے لکھا کیوں نہیں پڑھاتے تھے ایک تو اس وجہ سے کہ حضور لوگوں کو توجہ دیناتے تھے حقوق علیبانت کی طرف یہاں تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے بھاگے ہوئے ہیں امریکہ برطانیہ دوپے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سوئی کا حساب ہوگا میرے بھائی اللہ مجھے بھی توفیم دے دے آپ کو بھی توفیم دے دے کہ وہ کوئی کھلی بات کو حمد آگا دروازہ نہیں کھلے گا اسی بات یہ تھی حضور توجہ دلاتے تھے اعلان کرتے تھے کہ شاید کوئی اس آدمی کے اوپر رحم کرے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں کوئی اس کا قرضہ اپنے ذمہ لے یا رسول اللہ اس مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھائیں پھر مسلم شریف میں حدیث آرہی یہی حدیث آگے چل کے یہ جو میں آپ کو سنانے لگاؤں ہم نے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا یاد رکھی میرے والد صاحب خود اس میں پڑھتے تھے دلی میں جب پاکستان بنا وہ ساری کہانیاں ہمیں سناتے ہیں مجھے کبھی ہندو کے بارے میں کبھی میرا جوانا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں کہوں کہ ہم اور وہ ایک جیسے لوگ اور ایک دوکھے بات گائے کو خدا ماننے والے اللہ رب العالمین کو خدا رب ماننے والے ایک جیسے ہوتے جو یہ کہتے ہیں وہ قوم کو دوکھا دے لیں کہ ہمیں کہانیاں ہمارے بزرگوں نے بتائی ہوئے ہیں کہ ہندو نے کیا کیا ہے مسلمان سکھوں نے کیا سکھ تو پچھتا حضور علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا یاد رکھی یہ خیبر فتح ہو گیا بیت المال میں سرکاری خزانے میں پیسے آنے لگے جہاد کی برکت سے پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا من ترک دہینا او زیاء فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے برزہ چھوڑ یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر زیاء کہتے ہیں زائے ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے کیونکہ ان کی تربیت سرپرستی تعلیم نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے تو جائے فرمایا کہ جو قرض چھوڑ کر مرا ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں اور فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر ان کی کفالت کا ان کی تربیت کا ان کی سرپرستی کا کوئی بندوبست نہیں حضور نے فرمایا فعل قضا ہو فرمایا قرض کی ادائیگی میرے ذب میں بیت المال سے یا علیہ قضا ہو بیت المال کی تعلیم بیت المال سرکاری خزانے سے مسلمانوں کے کیا ہوں گے قرض ادا ہو جائے کسی نے دیکھا بیت المال سے کسی فوت اہوے آدمی مقروض آدمی کا قرض ادا ہوا معلوم ہوا کہ جس مقصد کے لئے یہ ملک بنایا گیا تھا اسلامی نظام اس کی طرح پیشنا آپ کے غلط فہم شاید دور ہو گئی ہوگی کہ اسلامی نظام سے کوئی بھی بیچارہ فوت ہو سکتا ہے مقرد المال سرکاری خزانہ اس کے قرضے کی ادائیگی کوئی بھی بیچارہ سوند بھی اس لئے لوگ لیتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا رشوت بھی اس لئے لیتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا بھائی اسلامی نظام کی طرف آئیں گی اسلامی نظام میں کل ہے اس کے جو نے یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرف وہ جڑے ہوئے ہیں ریاست سنبھالے گی بیت المال ان بچوں کی تعلیم ان کی تربیت ان کی کفالت ان کے لباس ان کی سکولی یاد رکھئے پھر تو جینا بھی آسان ہوگا اسلام اسلامی نظام میں اور مرنا میں مر جاؤں کوئی بات نہیں میرے بچوں کو تو ریاست سنبھالے گی بیت المال سے ان کی کفالت ہے یہ پاکستان میں نہیں معلوم ہوا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلامی نظام سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ یہ نظام ہونا چاہیے کہ جس میں جینا بھی ہے کیا بتاؤں حضرت اخبہ کی روایت ہے کہ سرکاری بیت المال کے جو نے بھیڑ بکریاں جانور ہیں حضرت السلام عید بڑی عید سے ایک دن پہلے حضرت اخبہ کو ملا کے فرمایا کہ وہی صحابہ اکرام میں ایک ایک جانور تقسیم کرو تاکہ کیا سرکاری طور پر بیت المال سے تاکہ مسلمان کیا کریں قربانی کریں اب بیت المال ادھر لاؤ میرا آگے ہوتا ہے حضرت امر سے چادریں آ گئیں بیت المال میں ہر مسلمان کو ایک ایک چادر ملے ہمیں تو آج تک بیت المال سرکاری خزانہ اسلام عباد دول ہیں جنہیں اس میں ایک چادر بھی نہیں ملے ہم پاکستانی ہیں پاکستان زندہ باد نعرے لگاتے ہیں پاکستان تو زندہ باد تھی لیکن ایک چادر بھی آج تک بیت المال سے کم از کم مجھے نہیں ملی آپ میں سے کسی کو ملی میری چادر چھوڑانے تو نہیں ہوئی یہ ریا سکتا بجلی کا بل میرا آیا پینتیس ہزار روپے کا بچوں کو میں نے کہا بھئی پڑھو مجھے تو پڑھنا نہیں آتا یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کر کے لکھے ہو اس کے لئے تو پی ایش ڈی ضروری بچوں نے پڑھ کے بتایا کہ جی پندرہ ہزار تقریباً کوئی بجلی کی بجلی بیس ہزار ٹیکس ہیں میری چادر چرائی جا نہ دا کرو بجلی بجلی کو کار دیں گے چوری میں کر نہیں سکتا ہم جی مزرگ سہے سوچ رہے ہیں کہ بھئی کر نہیں سکتا بھئی وہ جو چوری کروانے والا ہے نا بندوپس کرنے والا وہ بابا جی میرے جاننے والا وہ میرے پاس آئے تھے ایک مرتبہ آکے انہوں نے کہا ابھی تین ہزار چار ہزار سے زیادہ بل نہیں آئے گا میں نے کہا بتاؤ کیا کر جو طریقہ اس نے بتایا وہ تو چوری ہے میں نے کہا نہیں کر سکتا جو میں ایک امیمبر پہ بیٹھ کے میں نے کہنا ہوتا ہے چوری پھر اندر سے آواز آئے گی خود بجلی چوری کرتا مختصی ہوگے تو چوری نہ کرو پھر کیا کروں وہ جو اندر کا انسان ہے اس کا مرتبند بھی نہیں گئے رہا بولتا ہی رہتا ہے سبق پڑا کزاروں میرے شاگردیں ان کو کہتا ہوں بھئی کرپشن نہیں کرنی خیانت نہیں کرنی میں کیا کروں بھئی نہیں کافی ایک چادر بھی نہیں آئی وہ وہ جو نے فرمایا جو قرض چھوڑ کر مرے میں بیت المال سے اس کا قرض مسلمان ہیمان والے کالا کروں قبر میں آرام سے لیٹے فرمایا بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر مرائے ان کی کفالت ان کے انتظام میں کروں گا مرنے والا قبر میں آرام سے سو یہ ہے بھئی عصوہ حسنہ یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے اسلامی نظام جس سے یہ سہارے کافر کہتے ہیں اسلامی نظام بھائی ہم تو عاشق ہیں اسلامی نظام ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک میں یہ رحمت والا نظام آج اور پھر آخر میں حضور فرمہ مال چھوڑ کر مرے فرمایا اس کے وارثوں میں تقسیم کرو میرا اور بیت المال کا اس میں کوئی حسان یہ رحمت والا نظام ہمارے ملک میں آجائے اللہ ہمارے لئے یہ یاد رکھیں فیصلہ فرما دیں لیکن جب ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی یہ تبدیلی کی پھر اللہ بھی فیصلہ فرما دیں گے سارے کے سارے یہ دعا بھی کریں یہ نیت بھی کریں کہ یہ اسلامی نظام رحمت والا ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں ہمارے بچوں کے لئے بھی یہی نظام چاہیئے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اسی سے ہمیں خوشی نصیب ہوگی اسی سے ہمارے گھروں میں مسرد ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل کریں وآخر دعوات